سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص آپ سے تنگ ہو تو اسے چھوڑ دیں اسے خود کو چھوڑ جانے کی زہمت بھی نہ دیں یاد رہے کہ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگاؤ نفسیات کہتی ہے کہ ہمیشہ اکیلے جینا سیکھو ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے آج آپ زیادہ امپورٹنٹ ہو کل ان کے لیے آپ کچھ بھی نہ ہو اور یہی اصل زندگی ہے ایک تحقیق کے مطابق زیادہ تر لڑکیاں دولت اور سٹیٹس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ان کی یا ان کی فیملی کی عزت نہیں کرتے تو آپ کی دولت ان کے لیے کچرا برابر ہے نفسیات کہتی ہے اگر کوئی لڑکی آپ سے پیار کرتی ہے تو وہ آپ کو چپکے چپکے دیکھتی ہے اور آپ سے آنکھیں نہیں ملا پاتی نفسیات کہتی ہے اگر آپ اداس رہتے ہیں تو خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں آپ پہلے سے زیادہ نارمل ہو جائیں گے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں نہ جائیں چاہے وہاں پر آپ کو کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے لمبے قد والی لڑکیاں نخرے باعث ہوتی ہیں جبکہ چھوٹے قد والی لڑکیاں لالچی ہوتی ہیں سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں ایک زیادہ عمر والے یا دوسرا جنہوں نے کم عمری میں ہی بہت مشکلات دیکھی ہوتی ہیں زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے سبق دیتی ہے